بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور اللہ جسے چاہے سیدھی رہ دکھائے وہ روح کبھی نہیں مرشاتی جس کی پیاس قرآن پاک کی تلاوت سے پجھتی ہو اپنے رب سے دوستی کر لو یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی گھر سے باہر جاتے وقت وضو ضرور کر کے جانا تین بار تیسرا کلمہ پڑھ کر جانا اللہ آپ کی عزت کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں جو لوگ شدت غم میں رب کی رضا کا مزا ڈھونڈ لیتے ہیں وہ تا حیات بڑے مزے میں رہتے ہیں اگر محبت کسی حسین چہرے سے کرنی ہے تو یقین جانئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اس کائنات میں کوئی نہیں اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روح نہ بھی دے سکیں تب بھی وہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے جب کہنا پاؤ تو رو لیا کرو اللہ تو سب جانتا ہے خدا جب درد دیتا ہے تو تسکین بھی دیتا ہے تو مانگ اسی سے تسکین و صبر اور اس کی مدد پھر تو رحمان کو رحیم ہی پائے گا باپ کی اپنے بچوں کے حق میں کی گئی دعا سیدھی اللہ پاک تک جاتی ہے عورت کو اگر وقت محبت اعتماد اور سب سے خاص چیز عزت دی جائے تو وہ جان دے سکتی ہے مگر بے وفائی نہیں کر سکتی کچھ لوگوں کے نصیب میں اللہ نے صرف محبتیں باتنا لکھا ہوا ہے حاصل کرنا نہیں یہ لوگ ہمیشہ صرف محبتیں تو باتتے ہیں لیکن ان کی اپنی جھولی ہمیشہ خالی رہتی ہے ہم میں اکثریت دوسروں پہ آئی مصیبت کو اللہ کی طرف سے ملی سزا اور خود پہ آئی مصیبت کو اللہ کی طرف سے ملی آزمائش سمجھتے ہیں مدینہ کی مٹی کو مٹی نہ سمجھو مدینہ کی مٹی خاک شفا ہے مدینہ کی مٹی خاک شفا ہے